اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجو کو توجہ کے ساتھ سنیں بعض لوگ اس طریقے سے ہجو کرتے ہیں وہ کھیچتے ہیں حالانکہ جو یا مدہ ہوتی ہے اس کو تو ہم کھیچ کر ہجو کریں گے لیکن جو یا مشدد ہوگی جب ہم اس کی ہجو کریں گے تو اس کو ہم بغیر کھیچے ہجو کریں گے جیسے یہاں پر یا مشدد ہے جب ہم اس کی ہجو کریں گے تو بغیر کھیچ کر ہجو کریں گے لام یا زیر لی لام کو یا میں ملائیں گے فوراں بغیر کھیچے علی یو عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا واؤ پیش یو علی یو نون زبرنا علی یون یا زا زبر یز زا کاف زبرزک یزک کاف کھڑا زبر کا یزک کا یہاں بھی دیکھئے کاف کے بعد میں یا ہے لیکن اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اور یہ یا نہیں پڑھی جا رہی ہے لکھائی میں تو دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کو نہیں پڑھتے ہیں اور ذابطہ اور رول یہ ہے ہجو کا کہ جو حرف نہیں پڑھ جاتا ہو اس کی ہجو بھی نہیں کرتے اس لئے ہم بغیر ہجو کے اس کو ادا کریں گے اور اس کی ہم جو ہجو کریں گے تو اس یا کو ہم چھوڑ دیں گے کاف کھڑا زبر کا اس طریقے سے ہجو کریں گے یزک کا یا ذال زبر ید ذال کاف زبر دک یزک کاف زبر کا یزک کا را پیش رو یزک کرو میم زا پیش مز زا میم زبر زم مزم میم زیر می مزم می لام پیش لو مزم می لو میم دال زبر مد دال سا زبدت مدد سا زیر سی مدد سی را پیش رو مدد سی رو عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا یا زیری دیکھیں یہاں پر جو دوسرا یا ہے جس پر تشدید نہیں آ رہی ہے تو وہ چونکہ یا مددہ ہے اس لئے جب ہم اس کی حجو کریں گے تو اس کو ہم کھیچیں گے یا یا زیری علی نون زبرنا علی تو یہ ہم نے دو سطر کی حجو کرا دی ہے اور ان کی حجو بہت زیادہ توجہ سے سننے کے قابل ہے تاکہ کچھ غلطی نہ ہو جائے اس لئے ان کی حجو کو یاد بھی کریں اور صحیح سے حجو کریں جہاں بھی ایسے الفاظ قرآن کریم میں کہیں بھی آئے تو ان کو ہم دھیان رکھیں کہ ڈبل پڑھیں جیسے دیکھیں لام پر بھی تشدید ہے اور جو تشدید والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا تو یہاں پر گویا ہے کہ دو لام ہو گئے ایک لام ساکن اور ایک لام کے نیچے زیر اسی طریقے سے حجو بھی ہم کرتے ہیں کہ عین لام زیر عل تو گویا کہ لام ساکن ہو گیا پھر لام یا زیر لی تو ابھی دوسرا لام ہے اس پر گویا کہ زیر ہے علی اس کے بعد یا مشدد ہے اس میں بھی گویا کہ دو یا ہیں پہلا یا ساکن ہے اور دوسرا یا پر پیش ہیں علیون علیون اس طریقے سے ہم پڑھیں گے یزکا یہاں بھی دیکھیں گویا کہ دو زا ہیں اور دو کاف ہیں تو پڑھتے وقت اس کی ادائیگی اس طریقے سے ہو کہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ دو زا پڑھ رہا ہے ڈبل پڑھ رہا ہے یزکا یزکر مزمل مدثر علیین یہ ہم نے دو سطر کی ہجو کرا دی اور روان سبی ہم نے پڑھ کے بتا دیا کس طریقے سے ایسے حرفوں کو اور ایسے الفاظ کو پڑھ جاتا ہے اس کو آپ خوب دھیان سے سنیں اور بار بار سنیں اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ان کو بھی آپ بار بار دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنے قرآن کریم اور نورانی قائدہ صحیح سے پڑھ لیں تاکہ جب بھی وہ قرآن کریم پڑھیں چاہ خواہ نماز میں پڑھیں خواہ نماز کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس میں آپ کا ثواب بھی برابر رہے گا اور آپ بھی برابر کے حصے دار رہیں گے اور یہ آپ کے لئے آخرت کے اعتبار سے بہت ہی اچھا سودا ہے اس لئے آپ ان ویڈیو کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ